گل مارنگ سٹوڈنس بچوں گارڈنس ان کونسننگ کی کلاس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایفیکٹیو لرننگ ٹیکنیک تو جانیں گے ایسی کونسی ٹیکنیک سے جس سے ہماری لرننگ جو ہے کافی حد تک ایفیکٹیو ہو سکتی ہے شروع کرتے ہیں بچوں اگر دن کی شروعات اگر صبح صبح ہو تو بہت اچھی بات ہے اپنے بھگوان کا نام لے کے جب ہم پڑھائی کی آسنن پہ بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ پڑھائی جو ہے ایک تک ہے اور سادنہ ہے تو ہم جب شروعات کرتے ہیں تو ہمارا جو پڑھائی میں جو دہان جو ہے وہ پڑھائی میں ہی ہونا چاہیے اور کہیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فوکس جو ہے ہمارا ایک ہی سبجیکٹ پر ہونا چاہیے اس وقت ملٹی ٹاسک نہیں ہنا چاہیے ایک سبجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے ہم دوسرے سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم نے ڈرائنگ بنانی ہے ہم نے لکھنا ہے لکھ لکھ کے یاد کرنا ہے ہم نے آج کل لکھنا بہت کم کر دیا ہے لکھنے سے کیا ہوتا ہے ہمارے ساری سنسز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں اور اس سے ہمارے جو جو لرننگ جو ہے ہماری کافی حد تک وہ کافی ایفیکٹیو رہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے جب ہمیں یاد ہو جائے اچھی طرح سے ہم نے ڈسکشن بھی کرنا ہے ڈسکشن سے کافی حد تک ہمیں فائدہ ملتا ہے ڈسکشن سے ہمیں فیڈبیک ملتی ہیں کہ ہمیں کس طرح ہمیں کتنا آتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کیونکہ کچھ پوائنٹس ہمارے فرینڈز بتاتے ہیں کچھ ہم بتاتے ہیں تو ہماری جو 90% جو ہے لانی ایفیکٹیو ہوتی ہے اب جو ہم پڑھائی کر چکے ہوتے ہیں یا پڑھائی کرتے کرتے بور ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہئے ہمیں کچھ فیزیکل ایکٹیوٹی کرنے چاہئے فیزیکل ایکٹیوٹی سے کیا ہے کہ ہماری بوریت جو ہے ہم کہتے ہیں نا بور ہو گئے ہیں ہم زیادہ دے تک پڑھتے رہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں ریسٹ مل جاتی ہے آپ ریسٹ میں کیا کر سکتے ہو آپ نے کوئی بھی انٹرسٹ کا گیم کھیل سکتے ہو یا کوئی میڈیٹیشن کر سکتے ہو یوگا کر سکتے ہیں یوگا تو ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ منٹلی اور فیزیکل ایکسرسائز دونوں ہوتی ہیں اور یوگا میں آپ میڈیٹیشن جب کرو تو میڈیٹیشن میں آنکھیں بند کرتے ہو آنکھیں بند کرنے سے آپ کو آنکھیں جو ہیں آپ آنکھوں کو ریسٹ ملتی ہے مائنڈ جو ہے آپ ریسٹ میں رہتا ہے اور جو مائنڈ فول رہو گے نیند اچھی لوگے تو نیند سے کیا ہوگا آپ کی جو برین ایفیشنسی ہے وہ بڑھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو برین پاور جو ہے یہ بھی انکریز ہوتی ہے تو بچوں سب سے بڑی بات جو ہے کہ جب ہم ریسٹ لیتے ہیں ریسٹ میں ہم میوزک بھی سن سکتے ہیں میوزک تو ایسی تھیرپی ہے جس میں آپ کافی ریلیکس محسوس کر سکتے ہو سٹریس پری ہو سکتے ہو ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے اپنے موبائلز جو ہیں اس کو آپ نے اوائیڈ کرنا ہے موبائلز میں آپ کیا کونٹنٹ کنزیوم کر رہے ہیں یہ بڑا میٹر کرتا ہے کتنا کر رہے ہیں کیا یوز کر رہے ہیں یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے اس لیے جو موبائلز ہیں اگزامنیشن ڈیز میں اس کو آپ بند کری دیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ نے تو زیادہ لکھ لیا ہے نوٹس بنا لی ہیں اور لکھ لکھ کے پریکٹس کر دیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز کو بلکل اوائیڈ کر دینا ہے اب میں پہلے اس کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی ایک بات کو کہ ہم نے بچوں میں پوزیٹیو انرجی ڈال لی ہیں گھر کا جو موحول ہے انوائیمنٹ کو پوزیٹیو رکھنا ہے ہم نے کچھ اپنے جو مسئلے ہوتے ہیں ہم نے بچوں کے سامنے نہیں رکھنے ہیں بچوں کو ہم نے بہت زاہر کرنا ہے انکریش کرنا ہے ان کو ہم نے ہنسلہ دینا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہو آپ کی کانسنٹریشن پاور بہت اچھی ہے آپ میں بہت کیپسٹی ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اس طرح جو ہے باتیں اگر ہم مولیں تو بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے کیونکہ شبدوں میں بہت طاقت ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے اپنے گھر کا جو موحول ہے ایک ایسا پوزیٹیو بنانا ہے کہ جو بچے جو ہیں وہ نہ چاہ کر بھی ایسے پڑھائی میں لگن لگائیں کہ کمال ہو جائے تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ہمارے جو بچے سکولز میں اور گھروں میں جو بچے ہیں وہ ہمارا بہتشے ہیں آنے والا بہتشے ہیں تو ان کا بہتشے اجول بنانے کے لیے ہم سب نے مل کر ساتھ دینا ہے Thank you